آپ سیل فون کے اندر ایک ڈیلیٹ کا بٹن ہوتا ہے اگر وہ دبا دے تو بس جتنے میسیج آپ نے سریکٹ کی ہے سب کے سب ختم سب ان باکس خالی ہو جاتا ہے فائل خالی ہو جاتی ہے اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے توبہ جو ہے یہ ڈیلیٹ کمانڈ کی معنی ہے جس بندے نے گناہوں سے نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لی نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے ایسے ہو جاتا ہے کہ کیا ہی نہیں ہے ایسا گناہ ایسے ہو جاتا ہے وہ گناہ بلکہ اس سے ایک اور درجہ آگے اگر واقعی شرمندہ ہوا اور نادم ہو کر اللہ کے سامنے رویا دھویا تو اللہ تعالیٰ کو بندے کا نادم ہونا بڑا اچھا لگتا ہے گناہوں پہ رونا دھونا بڑا اچھا لگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں فرمایا اولائکہ یبدل اللہ سیعاتِ محسنات میں وہ پروردگار ہوں کہ جب خوش ہوتا ہوں تو بندے کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں یعنی جتنے گناہ تھے سارے گناہ نیکیوں بن جاتی ہیں حدیث مبارکہ میں بھی ہے قیامت کے دنے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیں گے کوئی اسے نہیں دیکھ سکے گا پھر بندے کو کہیں گے اے میرے بندے یہ تیرے نام عمال ہے اور اس کے نام عمال میں گناہ لکھے ہوں گے خطائیں لکھی ہوں گی برائیں لکھی ہوں گی اس کو بتایا جائے گا اور وہ قبول کرے گا جی میں نے یہ گناہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا حتیٰ کہ اس بندے کو یہ یقین ہو جائے گا کہ بس آج میں جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے اگرچہ تم نے دنیا میں یہ سارے گناہ کیے مگر ہم نے پردد پوشی فرمائی ستاری فرمائی لوگوں کے سامنے تمہیں رسوا نہیں ہونے دیا ہم نے جیسے دنیا میں ستاری کی ہم آج بھی ستاری کرتے ہیں ہم تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تردیل کر دیتے ہیں چنانچہ اس کے گناہ اس کی نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے پھر جو پردہ ہٹے گا اور مخلوق دیکھے گی تو وہ دیکھیں گے کہ اس بندے کے نام عمال میں کوئی گناہ بھی نہیں تو وہ سوچیں گے پتہ نہیں یہ کتنا نیک کوئی ولی تھا اللہ کا کہ جس کے نام عمال میں کوئی گناہ درج ہی نہیں ہے ان کو کیا پتا کہ اللہ رب العزت نے اس کی ستاری فرمائی تھی تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تردیل فرما دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ایک دستور کی بات ہے کہ لوگ چیزیں خریدنے جاتے ہیں نا تو جو اچھی کوالیٹی کی امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ مہنگی خرید کے لئے آتے ہیں مثلا چائے کی سیٹ لینے تو اپنے ملک کا بنا ہوا فرض کو ایک ہزار کا ملتا ہے تو نہیں باہر ملک کا اچھی کوالیٹی کا بنا ہوا پانچ ہزار کا خرید کے لائیں گے بھئی آپ پانچ ہزار کا کیوں خرید کے لائے وہ جی امپورٹڈ چیز تھی ہر وقت ملتی نہیں ہے اچھی کوالیٹی تھی مل رہی تھی تو میں نے کہا کوئی بات نہیں مہنگی بھی ہے تو خرید لیتے ہیں یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ ہم امپورٹڈ چیز کو مہنگے داموں خریدنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فاس کے فرشتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ تو وہ شام اللہ کی تصویب بیان کرتے ہیں ان کے لئے افطار نہیں ہے وہ رکتے نہیں ہیں تو عبادت تو وہ اتنی کرتے ہیں لیکن ان کے پاس گناہوں کے ندامت یہ نہیں ہے ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی فرشتہ گناہ کرے اور پھر گناہ پہ نادم ہو کے روئے وہ عبادت کر سکتے ہیں بس یہ ہی تک ہے لہٰذا جب فرشتے زمین پر آتے ہیں تو بندوں کو دیکھتے ہیں کہ بندے نے گناہ کیا اور پھر یہ نادم ہوا شرمندہ ہوا اب رو رہا ہے آنسو بہا رہا ہے ماقیاں مانگ رہا ہے تو ان کے لئے یہ امپورٹٹ چیز ہے یہ اوپر کے جہان میں نہیں ہے یہ چیز یہ آنسو جو ندامت کے ہیں یہ اس دنیا میں ہی ہیں فقط بندوں کے پاس ہے یہ نعمت تو جب یہ آنسو گرتے ہیں تو فرشتے اس کو فوراً اس طرح اکٹھا کر لیتے ہیں جیسے کوئی ڈائمنڈ کو اکٹھا کر لیتا ہے اور لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں اے اللہ آپ کا ایک بندہ گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کے رویا اور اس کی آنکھوں سے یہ آنسو نکل آئے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے کترے جو تھے میرے ار کے انفعال کے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتے ہیں تو اس جہان کے لیے یہ چیز امپورٹڈ چیز کی ماند ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان آنسو کے اوپر سپیشل پرائش لگا دیتے ہیں مہنگے داموں خرید لیتے ہیں چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ گناہ گار بندے کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ جو سمندروں کے برابر ہوگی اس کو بجھانے کی بھی قدرت رکھتا ہے ایک آنسو جہنم کی آگ کا سمندر جیسے ہوتا ہے اتنی آگ ہوگی اس کو بھی بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے